شیب ابی طالب ایک معیدہ لکھ دیئے بقید بن عامر اس معیدے کو لکھا اور لکھ کر مکہ کی دروازے پر لگا دیئے جتے محمد حسن کے ماننے والے ہیں اور جتے آپ کے جو ہے متفقین ہیں جو آپ کے دین کو نہیں مانتا لی کہ آپ کی حمایت میں وہ صبح کے صبح جو ہے شیب ابی طالب میں خیرد کر دی جائیں گے تین سال تک سماج بیگارٹ تین سال اب سات سال دعوت کیا ہو گئے مکہ کے اندر اب یہ سات پا سال ہے نبوت کا سات پا سال کیونکہ دوست ساتیوں ابھی ہجری شروع نہیں ہوئی ہجری تو ہجرت سے شروع ہو رہی اور میرا اور آپ کا نیا سال ہجرت سے شروع ہو رہا میرا اور آپ کا سال وشیو ہیپی نیوئر سے شروع نہیں ہو رہا وشیو ہیپی نیوئر جو ہم جنوری میں کہتے ہیں وہ غلط ہے کہنا اس کی کوئی دلیل نہ خوران سے ملتی نہ حدیث سے ملتی یہ کرشن ایرہ کا ہے جس کو عیس بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار دس سال مکمل ہو چکے آپ کو آ کر وہ اس کی خوشی میں وہ عیسیٰ بھی منا رہے اور آپ کا میرا جو سال ہجری سے شروع ہوتا ہے آپ کا میرا نیا سال محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے جنوری کی پہلے تاریخ سے نہیں رات پہ شمبو کے باٹل کھولنے والوں کیکیں کٹنے والوں آئندہ سال ہشار رہو ورنہ کیک کٹتے کٹتے نہیں روخ خب سوئیں گے فریشٹی بلنگ آئیے اب نیا سال خبر میں منانا ہے آئیے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے یہ سال منانے والے نہ بنے وہ سال منانے والوں کو ان کو مبارک آپ کا کام ہے روکنا نہیں رکھتے اللہ ہوا عالم بس باب تو آپ آپ کا جو سال ہے وہ ہجری سے ہے ان کا جو سال ہے وہ جنوری سے اور یہ جو جنوری ہے یہ کیلنڈر بھی تمام لائے جنوری فیوری مارچ اپریل جون جولائی اگرس یہ جو ہے عبرانی تبران یہ توسرے لینگوش کو لے کر بناے گا لیکن آپ کا جو سال ہے وہ محرم سے ہے تو میری ماں سے میری بینوں سے عدبن گزارش ہے کہ اپنے جو اسلامی جو مہینے ہیں اس کو یاد کرنے کچھ کریے محرم سفر رب الول ربیو سانی جماد الول جماد سانی جماد الاخر رجب شابان رمضان زلخازہ زلحجہ محرم یہ ہے آج ہماری عورتوں کیاں مدھار کا مہنہ شتشالی کا مہنہ بند نواز کا مہنہ یہ کانسل علی اللہ رحم کریں میڈین انڈیا کا مہا یہ سو یہ مدھار کا مہنہ کون ہے شتشالی کون ہے ایرے بھائی رجب ہے شابان ہے محرم ہے سفر ہے یہ ہے یہ نئے نئے سالہ کہاں سے آگئے یہ ایکسٹر آٹنی کام بلتے تھے میڈین انڈیا تو اللہ کے لیے ہماری ماؤں سے ہماری بہنوں سے عدبن گزار تھے کہ دینی جو مہنے ہیں اس کو یاد کرنے کوشش کریے اپنے بچوں کو یاد دلائیے کہ یہ یاد ہوئے آج ہمارے پاس کالنڈر کام کر رہا ہے جنوری فیبری مارچ یہ یاد ہے ہم کو چاند کی نہ تاریخات ہے نہ ہجر یاد ہے تو اب یہ سال نبوت کا چرہ ہے ساتھوہ سال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کا کام کرتے ہوئے اب ساتھوہ سال میں ایگریمنٹ رہے ہوا کہ تین سال تک سماجی بیگٹ کیسا نہ ان سے کچھ خریدے نہ مکون کو بھیجیں گے اور تین سال تک نہ انہیں کھانا دیا جائیں گے نہ پانی دیا جائیں گا نہ ان کو اچھ خریدے نہیں گا تین سال تک آپ کو سماجی بیگٹ شہبی ابی طالب میں آپ ہی کے بستی میں آپ کو خید کر دیا گیا وہ بستی آج بھی مکہ کے سام میں موجود ہے شہبی ابی طالب آپ کو خید کر دیا گیا خید میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خرابتدار رشددار سب کے سب موجود ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس رسک تھی وہ چلتی رہی وہ چلتی رہی جب ختم ہو گئی اللہ اکبر جو کرو شہبی ابی طالب میں تین سال تک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا ہے اللہ اکبر جیسے رسک ختم ہو گئی معصوم بچیاں کلس مرخیہ فاطمہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بچیاں بھوک سے بل بلاتی ایک مرتبہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی دھیریچ پر بیٹھے ہوئے آپ کے مکان کی شہبی ابی طالب میں آپ کی بچی بھاگ لیتے ہوئی فاطمہ سام میں بیٹھ گئی نیچے سے مٹھی کو اٹھائی چھاننا شروع کر دی مٹھی کو چھان رہی ہے اس اوپر کے کنگروں کو ساف کری پھر نیچے سے مٹھی کو حیزہ پھرائی پھر ساف کری اس کی جو دس کٹب کی دھول کٹب کی جو مٹھی ہوتی اسے جمع کی اپنی ہتیری میں رکھ لی اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خور سے اپنی بچی کو دیکھ رہے فاطمہ کو جیسے ہی اٹھائی اور اپنے موہ میں پھک گئی اٹھا کے اپنے موہ میں دھالی اللہ اکبر اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی سے پوچھیں میری بچی فاطمہ کیا کر رہی ہے تو ہاتھ دونوں اٹھا کے کہتے ہیں ابو اس مٹی سے اپنی پیٹ کی آپ کو بجا رہی ہو اللہ اکبر میرے دوستو آپ کے دل میں بھی آپ کے سرے باپ کا دل ہے نا اللہ نے آپ کو اولاد عطا کیا ہے نا سوچو سوچو آج آپ اپنی اولاد پہ ایک سے ایک چیز کھلاتے ہیں تمہاری اولاد اپنی زبان سے الفاظ کو نگالتے ہیں رات میں تم وہ چیزیں لاکر رکھ دیتے ہیں آہ یہ بھی تو نبی کی بیٹی ہے نا جی میرے اور آپ کی آقا کی اولاد ہے نا آپ کے گھر پہ کیسے قرب ہیں کیسے مشکلات ہیں حضرت قدیجہ چکنی مٹی کے ٹکیاں بنا کر رکھتی بچی آگے کہتی ہیں ماں ہمیں بھوک لگی ہے اس چکنی مٹی کے ٹکیوں کو اٹھاتی پانی میں ڈوبا تھی اور اپنے بچوں کے موہ پر رکھ دیتی کہتی میرے بچیوں اسے چوز تو بھوک کی تمہاری آسان ہو جائے گی بھوک تمہاری مٹ جائے گی اللہ اکبر رات جب ہوتی تو پورے مکہ میں چراخ جلتے شہبی ابی طالب اندھیر میں ڈوبا ہے بچوں کے کررانے کی آواز بودھوں کے کررانے کی آواز بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آواز ماؤں کے سینے سوک گئے دودھ نہیں نکلتا جب صبح ہوتی تو گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں پڑے ہوتی بچے بھوک سے اکڑ کے مر جاتے بودھوں کے لاشیں باہر ہوتی لوگ مر جاتے اللہ حصول سازم بیٹھے ہوئے یسکر کی گھانس اکھار کر آپ کھانا شروع کر دیتے اللہ اکبر کبھی امتیوں کے زندگی میں یہ وقت آئے دوست ساتھی سوچو آپ کبھی آپ کی زندگی میں یہ وقت آیا کہ زمین سے گھانس اکھار کر کھانا پڑے سوچو آج ہم اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم نبی کے ماننے والے نبی کے جان پر اپنی نبی کے نام پر اپنی جان کو خربان کرنے والے سوچو کبھی یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں آیا زمین سے گھانس اکھار کر یہ اشترکی اللہ حصول سازم کھارے کی کر کے درخ کے پتے نبی کریم سازم اکھار کر کھارے اللہ اکبر اللہ اکبر کون امام الانبیاء کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ کربیہ مشکیات ہیں یہ پریشانیاں ہیں یہ تکلیفات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے حاجت ہوتی تو مینگیاں جیسے بکری کرتی ہیں میرے جسم سے ویسے مینگیاں گرتی ہیں اللہ اکبر کون ہے جی جاؤ ایک بردہ اپنے گھر کے بابوچی خانے کو دیکھو خسم کعبے کے اپنے ایک ایک بہنے کا راشن آپ کے گھر میں موجود ہوں گا ایک ایک بہنے کا راشن آپ کے گھر میں موجود ہوں گا ایک سیک سالن آپ کے گھر میں پکتا ہوں گا دیکھو یہ نبی کی زندگی ہے سب کچھ ہے نا آج ہمارے پاس سب کچھ ہے ارے وہ نبی کو دیکھئے اور آپ کے ماننے والوں کو دیکھئے نہ پہنے کے لئے سہی کپڑا ہے نہ رہنے کے لئے سہی گھر ہے نہ پھرنے کے لئے سہی سواری ہے نہ بہترین کھانے کے لئے کئی کھانا ہے آج سب کچھ نیامتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں ہماری بیوہ کے پاس ایک ساریاں ہیں ایک سیک زیور ہے ایک سیک بہترین کار ہے ایک سیک چمچمات آوہ گھر ہے ایک سیک بینک بیلنس ہے ہمارے بچے ایک سیک تعلیم آفتہ ہو گئے لیکن افسوس وہ طلب وہ کشش وہ جذبہ میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے پاس تھا آج زمین کی سب نیامتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں اگر نہیں ہے تو اللہ کے دین کے عظمت میرے آپ کے پاس نہیں ہے آج سب کچھ میرے آپ کے پاس ہے لیکن دین میرے آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے وہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کی زندگی میں دین تھا کچھ بھی نہیں تھا دین تھا میرے دوستوں ساتھیوں میرے دوستوں ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک شیبہ بی طالب میں ہیں تین سال تک اس کے بعد اس معیدہ کو دیمک کھا گئی بسمک اللہمہ وہ مائدے کے پر جو اللہ لکھا تھا وہ مائدہ لکھا وہ اللہ لکھاوا تھا اس کے بعد پانچ آدمیوں نے ملکہ جس میں مرتم بن عدی کا بہت بڑا رول تھا اس نے اٹھ کے اس مائدے کو کٹ کر دیا شیعب ابی طالب سے محمد صاحب باہر آگئے یہیں پر آپ کی رفیق حیات حضرت قتیجہ بنت خولید کا انتخال ہوا ختیجہ کا انتخال ہو گیا اس کے بعد آپ کے رفیق چچا اب محمد صاحب کی عمر قریب قریب ایک کون سال کی ہے آپ کے رفیق چچا ابو طالب کا بھی انتخال ہوگا یہ جو اٹھوٹ سہارے تھے اٹھوٹ سہارے کیسے سہارے دوست ساتھیوں زندگی کے جب کوئی معاملات میں کبھی مشکل آتی محمد صاحب سے اللہ کے رسول صاحب سے بیوی سے کر دے ختیجہ ایسا 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 معاملہ ہے ایک دھیر آپ کے سامن جمع کر دیتی لاکر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صاحب آئے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بڑی بیچینی سے پھر رہے ہیں ختیجہ بنت قولید اس عمل کو دیکھے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتی بیچینی سے کیوں پھر رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ کو تو کہتے ختیجہ میں ابھی خبیلے کو دیکھ کر آرہا ہوں وہ انتہائی غریب اور مفلس ہے جس کے جسم پر پینے کے لئے کپڑا صحیح نہیں ہے جس کی اولاد کے لئے کھانے کے لئے کوئی چکھانا نہیں ہے تو ختیجہ کہتی کہ کوئی بات نہیں اب جائیے خبیلے کے پورے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے اور سردار بھی آتے ایک دھیر اشرفیوں کا اور مال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کر دیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھیر کے پیچھے چھپ جاتے اتنا بلا دھیر ہوتا اللہ اکبر جیسے قبیلے کے سردار آتے تو اس ختیجہ اٹھ کے کہتی ہے قبیلے کے پورے سردار ہو اے مکہ کے باشین دو تم گوار ہے نا یہ مال میں نے محمد کے حوالے کر دیا یہ جائی سے جائی سے قرص کر س اللہ اکبر